بسم الحمدللہ بسم الحمدللہ ہمارے لئے صبر کا صادق کی اور کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ رب و عزت نے ہم سب کو اپنے محبوب کے در کی جدائی عطا فرما سکتے ہیں لیکن کہیں آپ کے پاس پیسہ آجائے دولت آجائے جو کچھ مرضی آجائے کسی بات پر تقبر کرنا یہ بالکل ہرگز جائز نہیں ہے کسی بات پر تقبر نہیں کر سکتے اتران نہیں سکتے لیکن ایک بات جس پر اترانہ بھی جائز ہے جس پر سینہ تان کر بات کرنا بھی جائز ہے وہ کیا چیز ہے جو شاعر نے اپنے انداز کے اندر جان کیا مال آجائے دولت آجائے گاڑی آجائے اچھا موائل آجائے اٹھی بلا بنا لے اس پر اترانہ یہ حرام حرام اور سخت حرام ہے تقبر یہ کوئی نہیں کر سکتا یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے لئے خاص رکھا ہوا ہے یہ بڑائی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جس پر بڑائی کرو جس میں اترانہ کر بات کرو سینہ تان کر بات کرو بالکل جائز بھی ہے اللہ جردی اتا فرقیسہ ہے وہ کام کونسا ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم تو اپنا محبوب زمانے سے جدا رکھتے ہیں سوال اللہ ایک بات جس نے بندہ سینہ تان کر بات بھی کرے نا تو وہ جائز ہے وہ کیا ہے کہ ہم تو اپنا میار زمانے سے جدا رکھتے ہیں کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں سوال اللہ ایک بات پر ناز کرنا یہ بلکل جائز ہے وہ کیا ناز ہے حضور کی غلامی پر ناز کرنا چاہیے بیاء اللہ ترزاد کاللہ شکر ہے تو نے ہمیں محمد عرمی کے در کی غلامی مطاف کرو سوال اللہ حضور کا در ہے کونسا زمین سے آسمان تک زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقام تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے اور عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اب بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے فسینے کی حضور کو راضی کرنا سرکار کو راضی کرنا اگر حضور راضی ہو جائے اگر سرکار راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہوئی نہیں سکتا حضور راضی ہو جائے تو حضور نواز دے پندہ کیسے ہیں صحابی نے حضور کو گلاس دیا پانی والا پیالہ دیا اس کے اندر کوئی چیز ایسی تھی یعنی چھوٹا جاکا قسمائی لگ تو وہ صحابی نے کہاں رسول اللہ مجھے دیجئے اس نے لیا لے کر وہ نکالا اور پھر حضور کو محبت اور عدد کے ساتھ جب پیش کیا تو حضور نے پانی پیا اور پانی پی کر حضور نے دعا دی کہ اللہ تیرے چیرے کو تر و تازہ رکھے سبحان اللہ اللہ تمہارے چیرے چیرے کو تر و تازہ رکھے صحابہ کہتے ہیں کہتے ہیں وہ صحابی جن کو حضور نے دعا دی تھی نا ان کی عمر اسی سال پہ پہنچ چکی تھی لیکن چیرہ ایسے تھا لگتا تھا جیسے ابھی کوئی چالیس سال کا نوجوان جا رہا ہے یہ حضور کی دعا کا اثر ہے تو دعا حضور کیسے دیتے ہیں کہ جو حضور کے در کا عدب کرتا ہے جو حضور سوالے آنا محبت کرتا ہے حضور اسے یہ چیز دیتے ہیں اور دیکھیں آپ کہتے ہیں میں کہتا ہوں حضور خوش کس سے ہوتے ہیں حضور علیہ السلام خوش کس چیز سے ہوتے ہیں وقات صاحب جھنڈیاں لگانے سے حضور خوش ہوتے ہیں جھنڈے لگانے سے حضور خوش ہوتے ہیں جلوس نکالنے سے حضور خوش ہوتے ہیں حضور کے ملاد کا جلوس نکالا جا رہا ہے حضور کے ملاد کی میں اپنے سجائی جائیں ہزار خوش ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جو ہزار کو خوشی ہوتی ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے کہ حضور کے دشمنوں کے ساتھ کوئی بندہ آنک میں آنکھ ڈال کر دشمنوں سے بات کرے حضور کی ختم نبوہ ترحیرہ دے حضور کے دشمنوں سے کوئی دشمنی رکھے حضور کے دشمنوں کو تکلیف پہنچائے حضور اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس پر میں ابھی로ہ وسلم دے دوں آپ اور میں سب کہتے ہیں فیدا کا بھی و امی یا رسول اللہ فیدا کا بھی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری ماں اور باپ آپ پر فیدا ہوں ہر بندہ کائنات کا یہی بات کرتا ہے کوئی جج ہے وکیل ہے کوئی برسٹر ہے کوئی مولوی ہے کوئی پیر ہے کوئی خبیب ہے سید ہے مولوی ہے جو بھی ہے میں ایک ہی بات کرتا ہے یا رسول اللہ فیدا کا بھی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری ماں و باپ آپ پر قربان ہو ہر بندہ یہ بات کرتا ہے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے نا تیر مارا دشمن کو دشمن کو تیر مارا حضور نے دیکھ لیا دشمن تو تیر لگیا نا انجل نشانے دے جا کے جدویتے لگا نا دشمن میں لطا ہوتے ہو گئی ہیں انجل لطا ہوتے ہو گئی ہیں انجل تلی آیا نا حضور علیہ السلام نے شاید فرمایا فیدا کا بھی گوہمی یاساد یاساد تیرے ہوتے میرا مات پہ وہ قربان ہوئے یہ کائنات کے اندر حضور نے کسی عورت کے لیے بات نہیں کی لیکن انسان کے لیے سوہ جیسے کی علماء نے لکھا ہے فرمایا اس نے حضور کے دشمن کو تکلیف دی جو حضور کے دشمن کو تکلیف دیتا ہے پھر حضور اسے دعا بھی دعاوں سے بھی نواز دیتا ہے حضور اس کا نظر کرم بھی فرماتے ہیں ملاد سے بھی حضور خوش ہوتے ہیں جلوز سے بھی حضور خوش ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ حضور خوش ہوتے ہیں جو حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے سرکار پھر اس کو نواز دیتے ہیں حضور کی جو تعظیم جتنی زیادہ کرتا ہے جتنی زیادہ کرتا ہے رسول اللہ اس کو اتنا نواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی عزت ناموس اور ختم نبوت پر ہمیشہ پیرا دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں تھوڑا کام کر جائیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں مالینہ لے برای مجھے